بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویو ویوز امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے کچن وی جانب میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے بہت تیسٹی سی ریسپی جو کہہ گاجر کا حلوہ سردیوں کی سوات ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بہت سارا پیاس ریسپی تیار کرنے کے لئے سب سے جو مین انگریڈنٹس وہ ہے دودھ اور گاجر دودھ آپ نے یہاں پر لینا ہے پانچ کلو اور ہم نے تین کلو گاجر لی ہے دودھ کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور گاجر کو ہم نے قدو گش کر لیا ہے دھو کر اچھی طرح سے دودھ کو ہم بوائل آنے دیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد دودھ بھی ہم تین سے چار ادد لائچیاں ڈالیں گے اور ان کو توڑ لیں گے اگر آپ کے پاس پاودر ہو تو اپنے اس کا ایک چمچ ڈال لینا ہے دودھ گرم ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر اُبال بھی آیا ہوا ہے تو ہم اس کو اِلائچی کو بیچ میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ اس کا فلیور دودھ میں آ جائے اس کے بعد ہم گاجریں شامل کریں گے اُبال آنے کے پار گاجروں کو اچھی طرح سے دھو کر اور قدو کش کر لینا ہے ذرا موٹی سائٹ سے کرنا ہے کیونکہ یہ پک کر بہت زیادہ نرم ہو جائیں گی اس لئے تھوڑا سا موٹی سائٹ والی آپ نے قدو کش کرنی ہے اور ان کو احرام سے ڈال لیں گے گرنا نہیں جائے نیچے اور پھر اس کو چمچ ہلاتے رہنا ہے آج کو آپ نے تیز رکھنا ہے نہ بہت دھیمی نہ بہت تیز درمیانی ہونی چاہیے کیونکہ جب اس کے اندر اُبال آئے گا تو یہ نیچے گھرے گا اور جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا ویسے ویسے یہ کم ہوتا جائے گا یہ ریسپی بہت زبردست اور مزیدار ہے پہلے ہم اس کو دودھ میں پکائیں گے اچھی طرح سے اور دودھ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے پکتا ہے وہ اپنا کھویا چھوڑتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک اُبال آ گیا ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے یہ تین سے چار گھنٹے کا پروسس ہے تین سے چار گھنٹے میں یہ پک کر ریڈی ہوگا کیونکہ یہ دودھ سارا خوش کرنا ہے ہم نے اور گاجروں کو گلانا ہے اسی دودھ کے اندر پانی ہم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ گاجروں کے اندر بھی آل ریڈی پانی ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور دودھ تھوڑا سا خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب جیسے جیسے یہ خوشک ہوتا جائے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور یہ کس طریقے سے سٹیپ پہ سٹیپ خوشک ہوتا جا رہا ہے اور جب میں چپ نے ہلاتے رہنا ہے سائیڈوں سے اس کو اتارتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے بھی لگتا ہے اور سائیڈوں پر بھی لگتا ہے اگر کوئی اور بڑھتا نام یوز کریں گے تو اس میں زیادہ ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دودھ اور زیادہ خوشک ہو رہا ہے اور اس کی قوارٹیٹی کم ہو گئی ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا ٹرائے ہوتا جائے گا دودھ تھکنس آتی جائے گی اور گاجر بھی گلتی رہیں گے جب بلکل ایک چوتھائی پانی رہ جائے اس کے اندر تو آپ نے ایک پاول بھر کے چینی کا یوز کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دودھ خوشک ہوتا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی اب اس کی قوارٹیٹی رہ گئی ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کا فلیور اور زیادہ انہائنس ہوتا رہے گا چینی کو لاسٹ میں ڈالنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بعد میں چھیٹے اس کی آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ زیادہ دودھ کے بیچ میں ڈالیں گے اب اس پرنٹ پر جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی تھوڑا دودھ موجود ہے تو ہم نے اس کے اندر پانچ چمچ کھانے والے ڈالنے ہیں کھوئے کے کم زیادہ اگر کھوئے آپ کو زیادہ پساتا ہے آپ زیادہ یوز کر لیجئے لیکن پانچ چمچ اناف ہوں گے اس لئے اس سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ دودھ بھی پک پک کر کھوئے کی ہی حالت میں آ جاتا ہے کھوئے کے چمچ میں لاکر اچھے طرح سے جب آپ مکس اپ کر لیں گے تو آپ نے اس کے پانچ منٹ بعد دو چمچ دیسی گھیریں ڈال لیں ہیں تاکہ جو اویلی ٹیکسچر ہے گاجر کے ہلوے کا وہ بھی آ جائے اور خوشبو بھی آ جائے دیسی گھی کی تاکہ وہ ساتھ ساتھ دونوں مکس اپ ہو جائیں ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے کاجو پستہ بادام جو بھی آپ کے پاس آفیلیبل ہوں آپ اس کے اندر بری بری لمبے سائز میں کٹ کے رمی شیپ میں وہ آپ نے شامل کرنے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ میں تھوڑا سا ان کو دم لگ جائے اور ان کا پھر خلیور آ جائے اور امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند جائی ہوگی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ نے اسے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کو ضرور دکھاؤں گی اسے آپ فریز کر سکتے ہیں کم سے کم ایک ہفتہ دو ہفتہ اور جب بھی کوئی آئے تو دو بندوں کے لئے یا تین بند جتنے بھی آپ کو ہو آپ اسے فرائی پین میں گرم کر کے اچھی طرح سے اوون میں نہیں گرم کرنا فرائی پین میں گرم کرنا کیونکہ اس کے اندر کھویا ہے گھی ہے تو وہ تھکنس ہوتی ہے تو اچھی طرح سے اس کو فرائی پین میں گرم کر کے آپ نے سرف کرنا ہے اور ڈرائی فوٹس ڈال لیں مجھے دیجئے اجازت میں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور as you can see the final look of this halwa مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت 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 مجھے دیجئے اجازت